اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ہے اس کے سامنے چہرہ ظاہر کرنا تو کجا رہا ہے اس کے سامنے اپنے پاؤں کی پازیب کی بھی آباز اس نے نہیں پہنچانی اس طرح سے اس نے حفاظت کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متعارات سے فرمایا یا نسان نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہو لَسْتُنَّ تَعَحَدٍ مِّنَنْ بِسَا تم دنیا کی عام اور تم جیسی نہیں ہو اگر تم اللہ تعالیٰ سے درو فَلَا تَفْدَانَ بِالْقَوْلِ فَيْتْمَا عَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَدٍ اسی سے بات کرتے ہوئے اتنے نرمی سے بات نہ کرو کہ کوئی شخص تمہاری بات کو سن کے کوئی تمہ لے کے بیٹھ لائے گی اس نے نرمی سے بات کی ہے اور اس کا محلان دل کا دل محلان وہ میری طرف ہوا ہے فرمایا تم ایسا نہ کرو فَلَا تَفْدَانَ بِالْقَوْلِ فِي قَلْبِهِ مَرَدٍ کئی مطمع نہ لے رے جس کے دل میں کوئی مرض ہو وَقُلْنَا قَوْنَا مَعْرُوفَا اور ہمیشہ اچھی بات کا ہو وَقَلْنَا فِي بُیُوتِ قُلْنَا اور اپنے گھر میں رہو باہر نہ نکلو وَلَا تَبَلَدْنَا تَبَلُّ جَلْ 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 جَلْهُولَا زمانہ جائلی جد وَلَا تَبْدَارَ حَدٍ نَا بَنَانَا وَعْتَقْنَا صَدَىٰ اپنے راق کی نماز پڑھتی رو بہاتی دن ذرکا اور ذکاہ درکت کیا کرو وَعْتِحَنَا اللَّهُ رَسُولَهُ اللَّهُ اس کے رسول کی اداع کرو کیوں اِنَّمَا يُعِدُ اللَّهُ لِيُّ دِبَانَكُمُ وَرِبْسَ حَلَ الْبَیْتِ کیونکہ اللَّهُ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آرِ بیت سے ہر کس ان کی ناپاکی کو دور کر دیں وَعْتِحِرَكُمْ تَطِحِرَا اور ایسا پاک کر دیں جیسا پاک کرنے کا حق ہے اور اشار فرمایا اے حبید صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے فرما دیں وَلْجَدْلِكُنَا جِو خُمْرِهِنَّ عَلَىٰ لِيُّ بِهِنَا کہ وہ اپنے یہ جو انہوں نے دھوپٹے پہنے ہوئے ہیں سبوں کے اوپر دھوپٹے رکھیں اور اس کا ایک حصہ جو ہے اپنے سینوں کے اوپر بھی ڈال لیں نہ ان کا چہرہ زائے ہو نہ ان کا سینہ زائے ہو ان پر یہ پابندی ہو مِن جلالی بِهِن اپنے اوپر پردے اوڑ کر باہر نکلیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے مکت المکرمہ کو عزت اطا فرمائی ہی ہے بیت اللہ کو عزت ہے کہ اس کے اوپر قلاف جڑا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے حفا کی بیٹی کو اور مسلمان عصمت زدہ ہماری بہنوں کو اللہ رکھ و عزت نے بیت اللہ جیسی عزتیں اور مکار عطا فرمایا اور اگر ہم اپنے اس مکار سے اور اپنی اس عزت سے ذرا سے بھی ہٹیں اور ذرا سے بھی ہمارا پاؤں فسلا یہ ہمارے لیے تو حکم ہے کہ پاؤں کی فازیب کی آواز گھر سے باہر نہ جائے اگر وہی عورت کسی سٹیج پہ کھڑے ہو کے کانا داری ہو جس کو عزان بھی منع دی گئی جس کی تکبیر بھی منع دی گئی اگر وہ عورت کسی مرد کے پیچھے نماز پڑ رہی ہے اور وہ مرد بھول گیا ہے اس کو لکمہ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے بلکہ اپنے ہاتھ سے ہاتھ ہاتھ پر ہاتھ مار کے اس کو اس چیز کی تنبیل کرے گی اس کی غلطی کی طرف اشارہ کرے گی وہ بیچھے سے لکمہ بھی نہیں دے سکتی جس کو اتنا منع کیا گیا ہے وہ اگر نازکہ بن جائے یا کوالیاں شروع کر دے اپنی جگہ سے اپنے راستے اور اپنے مہار سے ہٹ جائے تو پھر اپنی حتت اور اپنے زیوار کے وہ خود ہی ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے ایسا کام کرنا شروع کیا ہے اب یہ جو دن منایا جاتا ہے ویلنٹائن دے کا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ویلنٹائن ایک شخص کا نام تھا